بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر جو دنیا کی ایک بڑی اپ ڈیٹس میں ہے اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا ہے کہ فلسطین کی حمایت کرنے کا فیصلہ چین نے کر لیا اور یہ بڑا ایک اہم فیصلہ بڑا مشکل فیصلہ اب آپ کو میں اس ایشو کو تھوڑا سمجھاؤں گا پہلے لیکن اس سے پہلے آپ نے خبر سن لیں اور یہ صرف زبانی جمع خارج نہیں سب سے پہلے مظلوم فلسطینیوں کے لیے جو ملک آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہے پہلے ان کے ساتھ تجارت ختم کرنا جو کہ بڑا مشکل کام ہے اس پر پیسے انوال میں آپ کو پتا ہے یعنی دو ارب ڈالر کا تو نے کھڑے کھڑے نقصان کرا دینا پھر چین کے اوپر ان کی جو عربی میں آپ کو پتا ہے اکاؤنٹس ہیں ہینڈلرز ہیں ٹویٹرز ہیں ان پر جو دنیا اس وقت نفرت غم اور غصے سے چین کے خلاف ہے وہ ایک پروپاگینڈا آپ ذرا دیکھیں اور مسلمان مخالف پروپاگینڈا اللہ دا شروع ہو گیا وہ آپ کس لیول پر جائے گا یہ ذرا میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں اور یہ بڑا اہم ویڈیو آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ چین ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے آپ کو پتا ہے امریکہ ازل سے اسرائیل کی حمایت کرتا ہے مدد کرتا ہے چاہے وہ اخلاقی مدد ہو فوجی مدد ہو لجسٹکلی ہو یونائٹڈ نیشن میں ہو ہر جگہ پر قراردار جب اسرائیل کے خلاف پیش ہوتی ہے چاہے وہ جتنی بڑی اکثریت میں ہو امریکہ کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ویٹو کر دیتے ہیں آپ ایک ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ امریکی خاتون کس طرح سے یونائٹڈ نیشن میں ایک ایک بندے کے پاس ملک کے پاس جا کر حمایت کے حاصل کرنے کے لیے منتے کر رہی تھی لٹرلی منتے کر رہی تھی کہ یہ جو فلسطین کے اور پیش ہونے ابھی پیشلے دنوں میں آپ کو بتا ہے کرائسیس سارا شروع ہوا تھا قراردات کو ریجیکٹ ہو گئی وہ سارے اور وہ چین نے کروائی اب چین نے جو ایک بہت بڑا فیصلہ کی ہے اور یہ فیصلہ چین کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے اس کی وجہ ہے آپ سن لیں فائدہ مند اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس دو اور چیزیں ایک کیمنسٹ پارٹی گری رنگ کے سوٹ میں ماو کے لیاز سٹائل میں کیمنسٹ پارٹی کی سو سالہ تقریب میں زی جی پنگ نے صدر نے ایک تقریب کی اسے دنیا کے رنگٹے کھڑے کر دیا بڑے بڑے لوگ انگریزی میں اسے کہتے ہیں ایک چھلنگ میسیج اور اردو میں انہوں نے سنسنات جسم میں ڈال دی ایسے مطلب روح تلپا دی سے اب میں کیا اس کو الفاظ بتا ہوں میسیج کیا تھا کہ جو دوارے چین بنی ہوئی ہے یہ ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ آپ اس پہ آ کر واک کریں اور اجوبہ لگائیں ہم نے دشمن کا سر ٹکرانے کھوپڑیاں پاش پاش کرنی ہے اپنے دشمنوں کے یہ بات چین نے اور بڑی سوچ سمجھ کر گئی انہیں سو سال لگے یہ بات کہنے میں پالیسین کی یہ آپ دیکھ لیں ہمیشہ سے مفاہمت کرتے رہے ان کا پہلے تیارہ ایک دفعہ اڑا دیا گیا تھا آپ کوئی یاد ہوگا یہ نہیں بولے چپ رہے دنیا نے کہا چین بلکل فارغ ان کو میزائل مارا گیا یہ چپ رہے انہوں نے کہا ہمارا وقت آئے گا اور ان کا پھر وقت آیا آپ دیکھیں کہ دنیا جو بھی کہے اب یہ جس کو چاہے آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں جس کو چاہے بازو بھی مروڑ ہیں اور جس کی چاہے تشریف پہ دو چار لاتے بھی مار رہے ہیں وہ ساؤچ چینہ سی میں میں آپ کو اس کی واضح مثال دیتا ہوں پیسے کی نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اپنا ورلڈ آرڈر دنیا میں لگا کر رہیں گے اور اس کے پیچھے لگے محفور آپ ساؤچ چینہ کی میں نے بات کی دیکھ لیں وہاں پہ سارے ایشین مالک بارہ ممالک سارے اپنی اپنی فوجیں لے کر کھڑے نیوی کے اوپر اکمرانی کے لیے لیکن انہوں نے نہیں مانی سب کو آگے لگایا ہوا ہے اپنا کام کر رہے ہیں جو تیل نکالنا ہے جو مادنیات ہیں جس کی وہاں پہ لے رہے ہیں کوئی روک سکتا ہے تو روک لیں مغربی مالک نے لکھا کہ یہ صرف کاغذی شیر ہے لیکن یہ کاغذی شیر ان سب کو آگے لگایا ہوا اس نے اب میں کیوں ان کی اتنی حمایت کروں ذرا سنیے ذرا غور سے اور اس کے ساتھ میں محالفت بھی کر رہا ہوں یہ دوسرے لیول پر اب ان چین کی مخالفت چلے گی ہے امریکہ اور چین کی اور چین جو امریکہ کو دیکھیں فالو کر رہا ہے جہاں جہاں امریکہ کے مفادات ہیں تنصیبات ہیں ان کے حامی ہیں یا مخالف ہیں چین آپ کو وہاں پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نظر ضرور آئے گا اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل امریکہ محبت پیار تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے چین نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کا امریکہ کا جو انٹرنیٹ ہے امریکہ کی جو ایکانومی ہے امریکہ کی جو فائنانس ہے پیسو کا لین دین ہے ایون کے آپ کا میڈیا آپ کو شاہ محمود قریشی کا ڈیپ پاکٹس والا انٹریو یاد ہوگا یہ پیغام بھی چین سے ملاقات کے بعد یہ لفظ وہاں سے نکلا گا کیونکہ چین نے بھی یہی ابھی کہا ہے کہ آپ کا ڈیپ پاکٹس ہمیں پتہ ہیں اب یہ بات صرف چین نہیں کہہ رہا دنیا کے مغرب کے بے تاشا اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں جن کے اندر تھوڑی سی غیرت تھوڑی سی انسانیت موجود ہے اور یہ سب لوگ یہ بات اچھا لیکن ایک بڑے ملک سے اور ایک ایسے ملک سے جس کے ساتھ آپ کی اتنی بڑی تجارت ہو یہ بات کرنا کوئی آسان کام نہیں بڑا مشکل کام ہے اسرائیل کی سب سے بڑی اخبار جروشلم پوسٹ بڑے دکھ سے لکھ رہی ہے کہ ہمارا دوست ہمارا دشمن کیسے بن گیا چین نے کیا 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 اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں تین امرجنسی جلاس ایک ہفتے کے اندر اندر کروائی اور یہ فورن آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اسرائیل کی جنگی جرائم پر تفتیش کا آغاز جلد جلد کرنا اور ساتھ ہی امریکہ پر انہوں نے حملہ کر دیا کہا کہ یہ امریکہ ہمیشہ انصاف کے مخالف صمت میں آپ کو نظر آئیں گے مخالفت کر رہے ہوں گے جہاں انصاف ہوگا یہ مخالف ہوں گے اور یہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں چین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر عربی کی زبان میں جتنا بھی کام ہے عربی کی زبان میں بڑا کام ہے ان کا اس کے جواب میں پھر دنیا کے ان کے سفارت خانے ان کے سفارتکار ان کے ٹوٹر ہینڈلرز ان کے اکاؤنٹ پر جلغار کر دی لوگوں نے دنیا بھر نے اور چین نے انہیں بڑا سرپرائز دیا اسرائیل کو بلکل وہ کسی طرح اس پر تیار نہیں تھے کہ وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک تجارتی پارٹنر ہمارے ساتھ چلنے والا تجارت دیکھیں ان کی ایک عرب ڈالر سے شروع ہی تھی تجارت یہ اس کو کھینچ کر لے گرے ہیں دس عرب اور پھر بارہ عرب ڈالر اب یورشلم ان کے درمیان کتنے بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہیں تجارتی معاہدے لیکن فلسطین کے معاملے پر اتنا بڑا انداز یہ ان کو واقعی سرپرائز دے گیا کہ انہوں نے ہماری اتنی بڑی مخالفت کی جنگی جرائیم کی انویسٹیکیشن اب چین پر نظام لگایا جا رہے یہ دورہ کردار ہے کہ ایک طرف تو مغرب کہہ رہا ہے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی اپنے ملک میں پہلے دیکھیں کہ ان کے انہوں نے اپنے ملک میں یوگر مسلمانوں کے ساتھ کیا حال کیا وہاں پر ان کی نسل کشی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مسائل کر رہے ہیں یہ پہلے اس سے باز آئے یہ کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ نے ڈائریکٹ چین کو اس طرح نہیں کہا لیکن ابھی سامنے آگئے اور چین دیکھیں میڈل ایس کی ذراس کی سیاست دیکھیں اور اسرائیل اور امریکہ سمجھ رہے ہیں کہ عرب ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں کہ جی میڈل ایس میں اپنے پنجہ گاڑ لیں مسلمان اقوام کے ساتھ ہے ہم کھیل کھیل کر اسرائیل کو ساتھ یہ بھی دکھ ہے کہ کیوں چین جو ہے وہ لبنان میں ٹیلی کیوم یہ جس طرح ہمارے آپ کو پتہ ہے موبلنک ٹیلی نور وغیرہ زی ٹی آئی تھی پاکستان میں چاہے نا اس طرح ہوں لبنان میں پھر مصر میں ایک بہت بڑی انویسمنٹ فرنٹ سکسر اس پر میں پورا پروگرام آپ کے سامنے رکھوں گا کیا کر رہے ہیں ہم آپ پر اس خاموشی سے ان ممالک میں کہہ رہے ہیں یہ مصرح ممالک کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لاتے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے جس لئے کہ بول نہ سکیں یوگر کے لئے ان مسلمانوں کے لئے چین نے ترکی سعودی عرب اور عراق کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کی ہیں لمبے معاہدے ان کے یاد رکھے ہیں اور ایران کے ساتھ تو ان کی پچیس سال کی جو ڈیل ہے وہ آپ جانتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ دونوں ممالک کے افواج میں ایران اور اسرائیل ان کا تنازعہ آپ کو پتا ہے ہر وقت دن میں یہ سارا دن خبروں میں یہی ہوتے ہیں اب ایران کی فوج کو ایک بڑی طاقت میں چین بدلنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران ان کے ساتھ کھڑا رہے کیونکہ ایران ایک واحد ملک ان کا نظر آتا ہے جو کبھی بھی مغرب کی طرف نہیں جائے گا ایران کبھی امریکہ یا ان کی گود میں نہیں بیٹھے گا انہیں پتا ہے دوسری طرف کینیڈا نے بھی اقوام متحدہ میں جو قرارداد یوگر مسلمانوں کے حق میں پیش کی اس کی پھر اسرائیل کی حکومت نے آپ مکمل سپورٹ کر دی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے لئے سب سے اہم اور مقدم دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں یہ اس یاد رکھی جو میں اب بات کرنا چاہوں میرے لئے سب سے انسانی جان و مقدم بہت انسانی جان کی ویلیو ہے اللہ کے نزدیک بھی ہے لیکن مسلمان کی جان کی اور زیادہ ہے کیونکہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی جان اور امن کی سلامتی کے لئے دعا ہر وقت موجود چاہے وہ چین کا یوگر مسلمان ہو یا فلسطین کا مسلمان ہو دونوں کے لئے آواز ایکول ہی ہو یہ یاد رکھیے گا میں کا منافقت نہیں کروں گا اسی لئے روح زمین پر کئی بھی اور بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو ہماری آواز سب کے ساتھ بلاند ہوگی لیکن یہ جو یونائٹیڈ نیشن میں بات ہو رہی اسے لائٹ نہ لیں یہ جنگی جرائم کی تفتیش اور چین جیسا ملک ایک دفعہ کر شروع کرے گا سارے مسلمان ممالک حمایت کریں گے اور اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بعض لوگ سمجھتے ہیں جو یونائٹیڈ نیشن میں بات کرنے سے کیا فرق پڑتے ہیں زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے زمین آسمان کا آپ کی تجارت پولیسیاں دیکھیں ورنہ آپ اس بات کو دیکھ لیں ایک ملک تسلیم نہ کرے اس لئے ان کو کیا فرق پڑتا ہوں فرق پڑتا ہے تو لگے ہوئے وہ وہ کوئی دنڑھوئے زمین پر ایسا کام نہیں چھوڑ لے گے انہوں نے میکنزم رکھا ہے کسی کو جا کے دیکھنے نہیں دیتے جس طرح ان کی وہاں کی لبرٹری کا مسئلہ ہوئے تو ہم کیوں دیکھنے دیں بھی ہم ازاد مختار ملک ہیں ہماری اپنی پولیسی ہے عمران حان نے ان کی بھی سٹیٹ کی پولیسی کی تعریف بھی کی کہ ایک پارٹی کی پولیسی مطلب کیمنس پارٹی ہے انہوں نے بڑا کام کی ہے اپنے ملک کے لئے اپنے لئے بہترین اور غربت ختم کر دی یہ سب سے بڑی بات دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اب جہاں تک یہ چین کی فلسطین کے ساتھ حمایت سامنے آئی ہے اور میڈل ایس میں بڑھتا ہوا اثر اور سوخ ہے یہ بڑی اہم بات ہے بہت اہم بات ہے میری یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیں آنے والے دنوں میں آپ اس کو بار بار دیکھیں کہ میں نے آپ کو کچھ بات بتائی تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجاز دیں اللہ حافظ